موسیقی 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 کس طرح سے اس محفل کو آگاز کیا گیا ہے یعنی سروات کیا گیا ہے موسیقی 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو شم میری سالت ہے تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانا تو شم میری سالت ہے تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانا تُو ماء نبوت ہے عالم تیرا پروانا تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانا 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 تیرا پروانا عالم تیرا پروانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ سرسار 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 مجھے کر دے اکزام نبالب سے سرسار ان للشمائے چاہت مجھے ے نواز تrios مجھے ن slowed رحمت عالم کانفرین ناری تکبیر یا رسول اللہ یا حلیم اللہ پیتے ہیں تیرے درکار پیتے ہیں تیرے درکار کھاتے ہیں تیرے درکار پیتے ہیں تیرے درکار کھاتے ہیں تیرے درکار یا رسول اللہ یا حلیم اللہ پیتے ہیں تیرے درکار کھاتے ہیں تیرے درکار پیتے ہیں تیرے درکار کھاتے ہیں تیرے درکار پانی ہے پانی ہے تیرے درکار اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں کھاتے ہیں تیرے درکار کھاتے ہیں تیرے درکار یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہر پھولی ہر پھولی میں وہ تیری ہر پھولی میں وہ تیری اپنے ویبرز کو کہنا چاہیں گے اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر پھولی میں وہ تیری ہر پھولی میں وہ تیری بل 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 ہے بل 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 ہے تیرا بل 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 پڑے وانا ہے پڑے وانا بل 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 ہے تیرا بل بل پڑے وانا ہے پڑے وانا سنگ در جانتا سنگ در جانتا سنگ در جانتا سنگ در جانتا پر کرتا ہوں زدی سائی سنگ در جانتا سنگ در جانتا سنگ در جانتا پر کرتا ہوں زدی سائی سنگ در جانتا سنگ در جانتا سنگ در جانتا سنگ در جانتا دربنگا جیلا کے جالے پرخند کے انترگت آنے والا ملکپور گاؤں میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کانفرنس جو کی جلسہ کہیں گے جسے جلسے کا آگاس کیا گیا ہے یہاں پر اس مہتل میں پڑے ہی لوگ باغ آئے ہوئے ہیں اور دوسری بات آپ کو ہم بتا دیکھیں یہاں پر بڑے دور دور سے علماء اقلام بھی تصریف لائے ہوئے ہیں آپ بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں اس لائیڈ کو اور ہماری یوٹیوب چینل لائیو سٹی دربنگا کو بھی سبسکرائب کریں آباد اسے فرماؤں آباد اسے فرماؤں میرا ہے دل نوری آباد اسے فرماؤں آباد اسے فرماؤں میرا ہے دل نوری زلوے تیرے بس جائے زلوے تیرے بس جائے آباد اسے فرماؤں آباد اسے فرماؤں محزز حاضرین و ناظرین ممبر نور پہ جلوہ فروز مقدف علماء ربانی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والغسین وعلا علی با صحابی با ازواجی با اہل بیتی اجماغی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمین وقال حسان بن سابر منا علينا ربنا انبعثا فينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المدین المبین المعین الكریب ونحنو على ذلك لمن الشایدین وشاکرین والحب دللہ رب العالمین یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز منشر از رہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم نہ گزیر از نگاہیں مصطفیٰ بنہا بگیر نصیمہ جانبِ بطحہ گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن تُوئی سلطانِ عالم یا محمد زروعِ لطف سوے من نظر کن مشرف گرشِ صد جامی زلد پش خدا راہی کرم بارے دگر کن اور استاذِ زمن فرماتے یا رسول اللہ نگاہیں لنس کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دلے بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دستِ تمنہ کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں آئے شہرِ یار ہم بھی ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکِ حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں حسن ہے جن کے سخاوت کی دھوم عالم میں انہی کے تم بھی ہوئے کرے زخار ہم بھی ہیں معزز ادراد یہ عظیم الشان پروگرام رحمتِ عالم کانفرنس الحمدللہ یہ تاریخی پروگرام ہے علاقے سے قرب و جوار سے سامغین تو سامغین ہے علماءِ ربانیگین بھی تشریف لائے ہیں الحمدللہ علماءِ کرام کا ایک نورانی قابلہ ممبرِ نور پر آپ دیکھ رہے ہیں سب ستاروں کے مانیت چمک رہے ہیں الحمدللہ آپ تمامی حضرات تشریف رکھیں جو لوگ میلہ میں پہل رہی تھا ادھر گھوم رہا ایسا نہیں کہ لوگ نہیں ہیں لوگ گافی ہیں لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی نہیں بات میں چلیں گے تھوڑی دیر کے بعد چلیں گے باہر والے آئیں گے تک چلیں گے تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ حضرات تشریف لے آئیے حضرت نے علاقے والوں کا پروگرام بلکل شورٹ کر دیا ہے انشاءاللہ یکے بعد دیگر آپ کے سامنے اہل سنت بل جماعت کے ایک سے ایک معتبر اور مقدس سخنبر تشریف لانے والے ہیں ایک سے ایک معتبر آواز آپ کے سامنے آپ کے روح بروح ہوں گے انشاءاللہ خطیب اہل سنت ناشر مزلک اعلیٰ حضرت جن حضرات کو آپ نے دعوت دی تھی حضرت علامہ مستی شہر یار رضا برمیہ حضرت علامہ مسعود احمد برکاتی محقی کے مسائل جدیدہ حضرت علامہ مستی نظام الدین رضوی صاحب اور دو دو شورہ کرام حضرت اختر کاشف صاحب امیر حمزہ خنیل آبادی صاحب سارے لوگ تشریف لانے والے ہیں نقیب تو نقیب غلام مزکر خان رضوی صاحب تو تشریف لانے والے ہیں ان کے علاوہ بھی کئی نوکبہ ممبر نور پہ تشریف فرما ہے کئی شورہ ہے امیدوار مجانے کتنے ہیں لیکن کرم نوازی آلہ کے حضرت نے کرا ہونے سے پہلے سختی کے ساتھ ہانا کر دیا تھا لیکن آج میں ان کی بات نہیں مانوں گا میرے استاز مکرم استاز غیرامی وقار شاگرد حضور حافظ ملت حضرت علامہ مولانا سبغت اللہ مصباقی صاحب الحمدللہ مجھ جیسے کتنوں کے استاز ہیں بلکہ میں حضرت کو فخر الفضلہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا میں حضرت کو استاز الغلمہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا میں تو ملک پور والوں کو اپنی جانت سے مربارک پادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اللہ رب العزت نے آپ لوگوں پر احسان کیا ہے کہ سہر سہر سربھنگا کے اس چھوٹی سی بستی میں ایک نہیں انہیک ہیرے جواہرات پیدا کر دیئے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر یہ حق ویانی حضرت منع کر رہے ہیں حضرت منع کر رہے ہیں یہ ان کی ان کے ساری ہے لیکن میں کیا کروں میرے تو شیخ بیٹھے ہیں میں کیا کروں میرے تو شیخ ہے استاز ہے تو میں نے کہہ دیا آپ آگے برتا ہوں دروش شریف پڑھیں اللہ حبہ صلی اللہ سیدنا شفیانہ ربیانہ مولانا محمد بارک وسلی صلو علیہ السلام علیہ السلام علیکہ رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت محترم توجہ چاہوں گا بلکل ماہول بنا لے آج پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ بغیر کسی نقید کے جلسہ شروع میں ہی انشاءاللہ دامیاب ہو جائے گا ایک ماہول بنائے بیداری کا ثموت دے رحمتِ عالم کانفرنس میں بیٹھے ہیں ہم لوگ الحمدللہ رحمتِ عالم کانفرنس میں ہم بیٹھے رحمتِ عالم کن کو کہتے ہیں واہویز رحمتِ عالم واٹیز رحمتِ عالم کیا ہے رحمتِ عالم کون ہے رحمتِ عالم کیسے ہیں رحمتِ عالم کیا آپ جانتے ہیں رحمتِ عالم کو تو یہ علماء بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھئے نوشاد انڈ کو کمائی کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ اتنا اچھا بناتے ہیں مجھے معلوم ہے آواز کہیں جنہیں میں تھوڑا سا کچھ بنا لیجئے میں بات کر رہا تھا کون رحمتِ عالم ہے آپ نے رحمتِ عالم کو جانا ہے یہ علماء کرام بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھو یہ آپ کو بتائیں گے ہمارے آقا کو اللہ نے رحمت اللی العالمین بنایا ہے سبحان اللہ ہمارے آقا رحمتِ عالم ہے آمینہ کے لال رحمتِ عالم ہے آقا ہر عالم کی رحمت ہے چاہے وہ عالمِ ملکوت ہو چاہے عالمِ لاخوت ہو چاہے وہ جبروت ہو ہر جگہ ہر قسم کے لوگوں کے لیے میراج کے دولہ رحمت ہے ہمارے آقا رحمت ہے آمینہ کے لال رحمت ہے اور یہ ہم نہیں کہتے یہ علامہ لوگ نہیں کہتے یہ مفتیانِ عزام نہیں کہتے بلکہ اللہ رب العزت قرآنِ مقدس میں اعلان کر کے کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے قرآنِ مقدس میں اللہ اعلان کرتا ہے کہ آمینہ کے لال رحمت اللی العالمین ہے اللہ اعلان کرتا ہے ہمارے آقا رحمت اللی العالمین ہے اللہ اعلان کرتا ہے نبیوں کے سردار رحمت اللی العالمین ہے تو پرائیلی کی ٹوٹی ہوئی جڑائی پر پیٹھ کر ہم سنیوں کی نگہبانی کرنے والے ہم سنیوں کے پیشبا ہم سنیوں کے قائد ہم سنیوں کے رہبر نے ہم سنیوں کے ایک عقیدہ دیا اے سنیوں اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت اللی العالمین بنایا اے سنیوں اللہ نے اپنے محبوب کو تاہا و یاسین بنایا اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے اعلی بنایا تو تمہیں اپنے نبی کو ماننا ہو تمہیں اپنے نبی کو پکارنا ہو تمہیں اپنے نبی کو یاد کرنا ہو تو اولوں کی طرح حلقے میں مت یاد کرنا بلکہ یاد کرنا ہو تو انسان داز میں یاد کرنا کہ دل میں یقین رکھنا اور زبان سے پڑھنا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جیسے ہائے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی سب چمک والے اوزلوں میں چمکا کی کھے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارے نبی خمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے بیکسوں کا سہارا لیکن حضرات کا وجہ چاہوں گے خاص بات اب ہے شیرتو سب پڑھتے میں نے ایک جملہ کہا آپ نے دھیان نہیں دیا ہم سنیوں کو ایک عقیدہ ملہ آپ کہو گے سجاد رضی ابھی جب بھی ہم پڑھتے تھے یا سنتے تھے ہر کوئی کہتا تھا کلام پڑھ رہا ہوں سن لیجئے ناک پڑھ رہا ہوں سن لیجئے آلہ حضرت کا کلام پڑھ رہا ہوں سن لیجئے لیکن سجاد رضی تم کہتے ہو کہ سنیوں کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ سب سے آلہ وہ اولا اب محترزین اعتراض کر دے آلہ حضرت کو کتنا بڑھا دیئے کہ تم آلہ حضرت کے ایک شیر کو عقیدہ بنا لیجئے تم آلہ حضرت کے ایک کلام کو عقیدہ بنا لیجئے تم آلہ حضرت کے ایک کلام کو عقیدہ مانتے ہو تو سجاد رضی کہے گا ہاں 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 ہم نے خالد کو بھی پڑھا ہے ہم نے حالی کو بھی پڑھا ہے ہم نے چراب کو بھی پڑھا ہے ہم نے میر تخی میر کو بھی پڑھا ہے ہم نے اور دیگر شورا کو بھی پڑھا ہے سب اچھا لکھتے ہیں سب اچھا کہتے ہیں سخنگوئی اچھی ہے نظم اچھے ہیں غزلیں اچھے ہیں لیکن ہم نے اس قد کو پڑھا لیکن یہ شیر بلکہ یہ کلام صرف امام محمد رضا کی بارگام ملا کہ کروں مد اہلِ دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریم کا میرا دین بارے نا علواء کرام کی توجہ چاہتا وہ چار منٹ کے لیے میں ہوں بس یہی پہ میری گفت کو ختم ہونے والی ہے دھیان دیجئے گا ہم سنیوں کا عقیدہ عقیدہ کیا ہے سب سے عالی وہ اولہ ہمارا نبی آپ کوب مولانا سجاد رضی کیسی بات کر رہے ہو یہی عقیدہ ہے کیا میں کہوں گا ہاں ہاں عقیدہ یہی ہے آپ پوچھو گے کیسے تو آج یہ سمجھا دیتا ہوں تائمی پر دھیان دیجئے وقت پر دھیان دیجئے زمانے پر دھیان دیجئے آج سے تقریباً سو سال پہلے اس کلام کو لکھا گیا تھا کہاں لکھا گیا تھا برینی شریف میں لکھا گیا تھا کس نے لکھا تھا سنیوں کے قائد میں لکھا تھا سنیوں کے امام نے لکھا تھا لکھا کیا تھا سب سے عالی وہ اولہ ہمارا نبی اب پوچھو چاہوں گا تختیہ دل پر نوٹ دیجئے گا ایک ایک جملے کو آپ تائمی پر دھیان دیجئے اولہ ہمارا کی بھی توجہ چاہتا ہوں اس زمانے میں یہ کلام لکھا گیا تھا اس وقت یہ کلام لکھا گیا تھا اس وقت یہ کلام لکھا گیا تھا جس زمانے میں کوئی دیوبن سے کرا ہوتا اور کہتا ان کی میلاد کیوں کرتے ہو کوئی کرا ہوتا کہتا وہ تو بڑے بھائی کی طرح ہے مازلہ کوئی کرا ہوتا کہتا ان کے اوپر کلام نہ پڑھو کوئی کرا ہوتا کہتا ان کے اوپر کلام نہ پڑھو کوئی کرا ہوتا کہتا وہ تو شافے نہیں ہے کوئی کرا ہوتا کہتا وہ تو آقا نہیں ہے حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت کچھ ناہنجار قسم کے لوگ نبی کی عظمت کو گھتانے کی کوشش کر رہے تھے جس وقت عظمت مصطفیٰ پر انگوشت نمائی کی جا رہی تھی اس وقت ہمارے قائد نے ہمارے رہبر نے ہم سنیوں کو اقریدہ دیا اے سنیوں تمہیں ماننا ہوگا تو بڑے بھائی کی طرح مت ماننا تمہیں ماننا ہوگا تو باپ اور دادا کی طرح مت ماننا تمہیں ماننا ہوگا تو ان کو بمجبور مت ماننا بلکہ ماننا ہی ہو تو اس انداز میں ماننا کہ سب سے آئیہ ہو اللہ ہمارا نبی سب سے باہلہ وہ اللہ ہمارا نبی سارے اچھا میں اچھا سمجھئے جیسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا کہ تم ان کی طرح نہیں ماننا تم نبی کو سب سے اچھا ماننا آخری بات پیش کرتا ہوں تم سب سے اچھا ماننا اپنے نبی کو آخری بات اب یہ ہمارا عقیدہ بن گیا کہ سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا ملتہ دیجے کے ہے ویکسوں کا سہارا ہمارا نبی اور جو ہم نے اپنے نبی کو اعلیٰ مانا ہم اپنے نبی کو صرف ہم اعلیٰ نہیں مانتے بلکہ ہمارے نبی کو خوصِ عاظم بھی اعلیٰ مانتے ہیں ہمارے نبی کو غیب نباز بھی اعلیٰ مانتے ہیں اپنے نبی کو مکتومِ سمنانی بھی اعلیٰ مانتے ہیں اپنے نبی کو صحابہِ کرام نے بھی اعلیٰ مانا طبطبعین نے بھی اعلیٰ مانا عیمہِ مستحدین نے بھی اعلیٰ مانا اولیاء کاملین نے بھی عالی مانا صحابہ اکرام نے بھی عالی مانا بلکہ انبیاء سابقین نے بھی ہمارے نبی کو عالی مانا آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ نبی بعد میں آدم پہلے ہے نبی بعد میں عیسیٰ موسیٰ دعود و سکر یا یحییٰ سلیمان و لوت و حود و شعب و حارون پہلے ہیں اور کلام کو اور بعد میں لکھا گیا ہے پھر انہوں نے آلہ کیسے مان لیا انہوں نے بردر کیسے مان لیا انہوں نے بہتر کیسے مان لیا انہوں نے نرالہ کیسے مان لیا انہوں نے اچھا کیسے مان لیا تو اسی کلام میں ہمارے قائد نے ہمارے رہبر نے عالم تصور میں ایک شعر تہا اور پوچھا انبیاء سابقین سے اور وہ شعر یہ ہے کہ انبیاء سے کیا عرض کیوں مالی کو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی تو جواب آیا ہاں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی حضرات پاس ساتھ میٹ کا جو بھی وقت تھا بلکہ زیادہ میں نے لے لیا ہے معذرت چاہوں گا یہ میرا اپنا پروگرام ہے استاز محترم کا پروگرام ہے حضرت کا حکم ہوا میں آ گیا الحمدللہ حضرت احمد کرم نوازی کی کہ مجھے بولنے کا بھی موقع دے دیا بولتاں تو اکثر ہوں لیکن علماء اکرام کی موجودگی میں خاص کر کے اپنے استاز محترم حضرت قاری سراج احمد برکاتی کی موجودگی میں حضرت علامہ کی موجودگی میں ہمارے والدے گرامی حضرت علامہ مولانا منصور علم نوری ساتھ کی موجودگی میں یقیناً یہ ہمارے بسمت کی میراج ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے علماء اکرام کو سلامت رکھے پڑھیں استغفار استغفراللہ ربی من کل زبی بعت و علی پڑھیں کلمہ تیب لا الہ اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و صلی اللہ حیلہ بغیسہ سے جا بخشینی رالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں مالک اکانین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی جلو رضا لا اڑ جاؤں اپا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں یہ قصہ لبی و بی ناتمان تھا جو کل بیان ہوا یا آغازِ بات تھا مالک اکانین ہے بلا السلام علیکم السلام علیکم حضرت محترم آپ نے عزیب حضرت قاری سجاد رضی ساز سے پرمغز خطاب سمعات کر رہے تھے حضرت کا حکم ہو گیا کہ تم بھی نات پر حالانکہ میں بڑا آدمی ہوں لیکن حکم کی تعمل کرنا یہ ضروری ہے بلند آباد سے رضی پاک کر لیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد وبالک قلو علیہ صلاتم و سلاما علیکم یا رسول اللہ صلاتم و سلاما علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محریدی دار مشیطاق ہے ہل نظر محریدی دار مشیطاق ہے ہل نظر بہر دیدہ محریدی دار مشیطاق ہے ہل نظر بہر دیدہ محریدی دار مشیطاق چاند نیرات ہے آر پچھلا پہل چاند نیرات ہے آر پچھلا پہل دونوں کے سرکان آجائی چاند نیرات ہے آر پچھلا پہل چاند نیرات ہے آر پچھلا پہل شباب رم ہر جگہ پہ چکے ہیں نشانی قدم ہر جگہ پہ چکے ہیں نشانی قدم اپنے غلام اپنے کے گھر اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکان آجائی چاند نیرات ہے آر اور پچھلا پہلے دونوں کے سرکارے آنے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہلے اتا عبد پہ نقسمت پہ ناظر ہے اخا کے ہو جائے پھر بھی فروزہ رہے کہ دل کی بس میں تمامنا بے ایک بار گئے دل کی بس میں تمامنا بے ایک بار گئے دونوں کے سرکارے آ جائے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شیرہ سے معاف کرنے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہلے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہلے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہلے دل کو معلوم ہے یوں لٹاتے ہوئے رہے مدوں کے گوہر یوں لٹاتے ہوئے مدوں کے گوہر دونوں کے سرکارے آ جائے چاندنی رات ہے اور پچھلا چاندنی رات ہے اور پچھلا سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی القریم وَنَا نُعَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاہِدِينَ وَالشَّاہِدِينَ وَالْحُمْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہمارا آپ مل کر نہائیتی عدب و احترام کے ساتھ گمبدِ خدرہ کی جانب لو لگا لیجی مدنی مکی آقا کی بارگاہ میں جھوک کر میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں اس حقیقت سے پڑھئے گا تو آپ کی زندگی کی محراج ہو جائے گی میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں اور ذمہ دار علماء کے گودھ کا پلا بڑھا ہوں یہ اور بات ہے اپنے علاقے میں لوگ کم پہچانتے جانتے ہیں حملوں کا ایڈیا کچھ دوسرا ہے صغیر عمد حبیبی کے نام سے دنیا پہچانتی اور جانتی ہے سرکار مجاہد ملت اور اللہ مارشد کے گودھ کا پلا بڑھا اور سرکار کی نظر کرم خاص ہے صغیر عمد اللہ قادری ایک عظیم ہستی ہے اگر ان پر بولنا ہو تو کافی وقت چاہیے ٹائمنگ حضرت نے فرما دیا تھوڑی دیر بول لو لو ان بذرگوں کی دعا کی برکت ہے کہ الحمدللہ اس سرزمین پر ہمیں تو اتنی خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ میں بولنے پایا جو بات ہے میں بولنا چاہ بھی نہیں رہا تھا بے حمدی تعالی حضرت کی دعا سے روج بولتا ہوں مگر علاقائی علماء کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں رہتے ہیں سرکار کا کرم ہے سرکار کبھی مدینہ بولاتے ہیں مکہ بولاتے ہیں کبھی انڈیا میں رہتا ہوں ان بذرگوں کی چوتیوں کو سیڈھی کرنے کا وہ درجہ ملا وہ مقام ملا کہ پندرہ سال ڈھارا سال متواتر مکہ شریعت میں اللہ نے رہنے کا موقع تا صغیر احمد حبیبی ملک توری کو دنیا جانے نہ جانے میرا رب جان رہا ہے میرے رسول جان رہا ہے میرے غور جان جان حضرت 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 ملت کے صحیح تنظیم تحریک و تعلیم کی خوشبو اگر آج کے وقت میں پھیلا کوئی رہا ہے تو ہمارے بدلوک شخصیت حضرت اللہ مہم سبغت اللہ قادر مصوحی آج کے وقت میں اگر وہی حافظ ملت کو چلتا پھرتا دیکھ لیں یہ میں نہیں کہہ رہا جوٹی کا آلن بول کر چھلا گیا کہ سبغت اللہ مصوحی کے اخلاق ان کے محبت علماء نوازی شفقت اور سارے لوگوں کے علفت ان کے علمے کیسی بری ہے وہ لوگ احساس کرتے ہیں جو بہت قریب آج سے کئی سال پہلے رحمتِ عالم کانفرنس ہماری اسی بستی تو بری تھی حضرت نے الحمدللہ بہت دنوں کے بعد پھر کہا اور یہاں کے نوجوان ہمارے بستی کے ہمارے سارے بچے الحمدللہ لائے کے مبارک بات ہیں جو لوگ بڑی محبت کے ساتھ بڑے لگن کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ایک جشن میں اپنی کارکردگی نبھا رہے ہیں ان تمام نوجوانوں کو میں دل سے مبارک بات دیتا ہوں اور سارے ہمارے آنے والے محمد ہماری پردہ پوش خاتون اسلام سبائی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمات اور علماء کی زبانی جو سنیں اس پر کم سے کم عمل کرنے کا مجاز بھی بنایا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام آجے کے رسول اللہ صلی اللہ وسلم میرا اپنا طریقہ رہا ہے کہ پہلے بارگاہ رسالت میں چند اشار بیش کرتا ہوں تھوڑی اسی باتیں ہو جائیں جتنا نوازہ ہے اللہ والوں نے ہم سبوں کو ان علماء نے ان صوفیاء نے ان خطیبوں نے ان خطیبوں نے اماموں نے عائمہ نے عوام کو جتنا دیا ہے عوام اسے سمجھ لے تو عوام کی زندگی کی میراز ہو جائے گا جتنا دیا سرکار نے تجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار سرکار نے تجھ کو اتنی تری اوقات نہیں اور یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ تجھ میں تو ایسی بات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ تجھ میں تو ان کے در پر سب کی مرادیں ملتی ہیں ایک تری تقدیر بنانا دیکھ تری تقدیر بنانا ان کے لئے کوئی بات نہیں جتنا دیا سرکار سرکار نے تجھ کو اتنی میری اوقات نہیں اور یاد نبی میں جو دن گزور وہ دن سب اسے اچھا ہے بول دی یہ یاد نبی میں جو ہو دن گزور وہ دن سب اچھا ہے اور ذکر نبی میں رات جو گزور یا رسول اللہ ذکر نبی میں رات جو گزور اس رات سے بہتر رات نہیں ذکر نبی میں رات جو گزور اس رات سے بہتر رات نہیں جتنا دیا سر کار نے تجھ کو اتنی تری آقات رہی درش اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد محمد مجود والکرم و بارک و سلم صلات و سلام علیک رسول اللہ صلی سلم آج کا یہ نورانی پرگرام جس میں اتنی بڑی بڑی شخصیتیں آئی ہیں ایسی شخصیتوں کو بلا لینا حضرت ہی کا کام ہے برنا بڑے بڑے جلسے اجلاس سب کچھ ہوتے ہیں علماء چیدہ نہیں مل پاتے ہیں یہ تلاش نہیں کر پاتے ہیں بلا نہیں پاتے ہیں حضرت کی وہ شخصیت ہے جس علم کو آپ نے اشارہ کر دیا الحمد اللہ وہ قبول کرتے ہیں اور ملک پر جیسی سرزمین بھر چہار جانب اپنا ایک وقار رکھتی ہے علماء کی نگری رہی ہے صوفیہ کی نگری رہی ہے علموں کا ایک الحمد اللہ ایک بہت بڑی لشت ابھی آپ نے سماعت کیا ہوگا آپ نے اشتہار میں دیکھا ہوگا کہ ملک پر کے کتنے عالم اس اشتہار میں چھپے ہیں کچھ لوگا اور بچے ہیں یاد رکھئے الحمد اللہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں صوفی اس بستی میں مجاہد اس بستی میں جیندار اس بستی میں اور محبت رسول رکھنے والا سب سے بڑی تعلق لینے والی اگر کوئی بستی قریب میں ہے تو ملک پر کے سرزمین یا کوئی ملاوت نہیں ہے ابھی تخریر ہو رہی تھی حضرت کی میں نے کہا کسی دوسرے کا چرچہ ہم کیوں کرے ہم اپنی بات رکھ دیں یہی بڑی بات ہے ہماری یہ بستی میں کہیں سے کوئی ایسا سر پھر رہا نہ نظر آیا نہ نظر آئے گا جب تک ان صوفیوں بزرگوں کی دعا رہے اور ان لوگوں کی رہنمائی رہی اور ہم جیسے ناتیز لوگ اس بستی میں جب آئے ہیں پیدا ہوئے ہیں ان بزرگوں کا فائد انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا اور الحمدللہ ہمارے ان اسلام جو خوشبو محبت رسول خوشبو محبت دین خوشبو بزرگان دین علماء نوازی صوفیہ سے محبت خانقہ سے الفت یو دی ہے وہ دولت انشاءاللہ قائم قائم رہے گی بابرکت محفل ہے جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رحمت عالم کانفرنس علماء اہل سنت نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جو لوگ تہل رہے ہیں اسے بھی میری درخواست ہے مدبانہ مخلصانہ آجیزانہ گزارش ہے آپ ادرات پرسی پکڑ لیجئے آپ پرسی پر آگر بیٹھئے اتمنان سے یہ میلہ ٹھیلہ نہیں ہے یہ گھومنے کے لئے آپ نہیں آئے ہیں بلکہ آپ سننے کے لئے آئے ہیں الحمدللہ اگر محبت سے سنیے گا تو غلام غوث پاک بن جائیے گا سچائی کی یہاں سے درس ملتی ہے محبت کی لیجئے گا وہاں بہت باوزن ہو جائیے گا باوقار ہو جائیے گا غوث پاک کی تاریخ پڑھنے والوں ابھی تاریخ گزری ہے اس غوث پاک کی سچائی کو سلام پیش کرو اس غوث پاک کی محبت کو سلام پیش کرو غوث پاک چلے ہیں تعلیم کے لئے اور ماں نے چالیس اشرفیہ دی ہیں اور سل دیا ہے پورا گروپ چلا جا رہا ہے کی ظالموں نے گھیرا ہے لٹیروں نے گھیرا ہے اور گھرنے کے بعد سب کے سامانوں کو لوٹا ہے اور لوٹنے کے بعد ایک شخص آتا ہے کہتا بچہ بڑا معصوم نظر آ رہا ہے رہذا تمہارے پاس بھی کچھ ہے کہا میرے پاس بھی ہے کہا کیا ہے کہا چالیس اشرفیہ میرے گرتے میں سائیڈ میں میری والدہ نے سل دیا ہے اس نے کہا سائی چھوٹا بچہ ہے مذاق کر رہا ہے دلگی کی باتیں کر رہا ہے آگے بڑھ گیا دوسرا ڈاکو آگر پوچھتا ہے وہی جواب تیسرا پوچھا وہی جواب چوتھا پوچھا وہی جواب جس نے پوچھا وہی جواب معاملہ خلاص ہوتا ہے سارے لوگ اپنے چیفن کمانڈر کے قریب پہنچتے ہیں اپنے رہبر کے قریب پہنچتے ہیں اپنے سردار کے قریب پہنچتے ہیں سارے لوٹے ہوئے مال کو جمع کرتے ہیں سردار پوچھتا ہے بولو معاملہ کیسا رہا کتنے مال آئے ہیں اور کوئی معاملات ہوئے لوگوں نے کہا معاملہ جو ہے وہ سامنے ہے ایک معاملہ ہو گیا ہے وہ کیا ہے کہا اس مجمع میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کیا ہے اس نے کہہ دیا میرے پاس شکری ہے ہم نے کہا یہ مزا کر رہا ہے دوسرے نے کہا ہاں ہم نے بھی سنا ہے جسرے نے کہا ہم نے بھی پوچھا تو یہ جواب ملا ہے یا کہ دگرے سب کئی نہیں لگے سردار عمد بدوی نے کہا جب اس طرح کی بات ہے ایسے نورانی بچے کو لایا جائے ایسے اسلامی بچے کو لایا جائے ایسا قرآن پڑھنے والے بچے کو لایا جائے ایسا وفادار مصطفیٰ کو لایا جائے لانے کے بعد بچے سے جب چیفن کمانڈر نے پوچھا بابو آپ کے پاس کیا کچھ ہے کہا الحمدللہ میرے پاس چالش اشرفیاں ہیں کہا دنیا اپنے دولت کو بچاتی ہے اپنے دولت کو چھپاتی ہے اور آپ برسریام بول رہے ہیں سب کو وہیں جواد دے رہے ہیں ماملہ کیا ہے میں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بس سچائی کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں غصفات نے کہا اے لوگو سنو جب میں گھر سے چلنے لگا تھا میری ماما نے مجھ پہ وعدہ کرایا تھا میری ماں نے کہا تھا بیٹا سفر میں جا رہا ہے پڑھنے جا رہا ہے اپنی منزل پر جا رہا ہے کتنی مصیبتوں کا سامنا ہو جائے میرا لال کبھی جھوٹ نہیں بولا میرا لال کبھی جھوٹ من بولا اس لیے میں ماں کے بات اور ماں کے سامنے میں نے اس وعدہ کو میں نے نبھایا ہے غصفہ کی بات دل میں اثر کر گئی جو بات تیر نہیں کام کرے وہ بات محبت سے نکلے مومن کی زبان سے کام کر جاتی ہے مومن کی زبان سے جو سچی بات نکلتی ہے سچ عالم جب تقریر کرتا ہے تو قسم خدا کی عالم کا نقشہ بدل جایا کرتا ہے جو بحروبیہ بولتا ہے پیش آمر بولتا ہے رات یہاں بولا وہاں بولا عمل میں زیرو ہے نماز میں زیرو ہے تقوی میں زیرو ہے وقامات میں زیرو ہے اتحاد میں زیرو ہے اخراز میں زیرو ہے ایک دوسرے کی نفرت رکھ میں بولا بوری زندگی چھلا کر تک جائے گا مگر وہ کام نہیں کر پائے جو اللہ کا محبوب کام کر جاتا ہے جو بات گولی نہ کرے وہ بات گولی کر جاتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت مگر رکھتی ہے غوث پاک نے فرما دیا جو چیف کمانڈر تھا اس کے دل میں بات لگ گئی آنکھ ساون بھادو برسنے لگا ہے رونے لگا بے تہاشا کہا بچہ ابھی تو چھوٹی عمر ہے آپ کی آپ وہ سے وعدہ کر کے اس وعدہ کو توڑنے کیلئے تیار نہیں ہیں ارے ہم رب سے وعدہ کر کے آئے ہیں نہ جانے کتنے ماں کے ہاتھوں کی چوڑیوں کو کھن کھنا دیا ہے کتنے سندر کو ہم نے دھل دیا ہے کتنے بچوں کو یتیم ہم نے کر دیا ہے ہم بہت بڑے مجرم ہیں ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں اے بچہ آؤ قریب آؤ تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہم توبہ کرتے ہیں اور اپنے جرائم سے اپنے آگ کو دور کر گوہ سے پاک کی خوش کام کر گئی چیف کمانڈر آکر قدموں میں گریڑا رہا تھا اور آنکھیں بہہ رہی تھی جب دیکھا اس کے چیلے چپا کیوں نے کہ میرا استاد جب اپنی کار کردگی پہ ندامت کے آنسوں بہا رہا ہے سارے کے سارے لائن میں آتے گئے اور کہا یہ آنے والا خوش نصیب بچہ ہم بھی تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں ہم بھی توبہ کرتے ہیں آئیسے ظلم نہیں کریں گے آئیسے گناہ نہیں کریں آئیسے برائی نہیں کریں آئیسے کسی کا مال نہیں لوٹیں آئیسے کسی کے کھیت کی آڑی کو نہیں کٹیں گے آئیسے کسی کے عام کے پیڑ سے درخت نہیں توڑیں گے آئیسے کسی کے پیڑ سے میں پتے نہیں توڑوں گا آئیسے کوئی ایسا ظلم نہیں کروں گا جو ظلم جو باتیں آج ہم کرتے چھلے آ رہے ہیں لوگوں اس سچائی کی خوشبو کو دیکھو غصفات نے سچ کہا تو کامیابی قدم چھوم سی نظر آئی پھٹ کے ہوئے لوگوں کو راہ راہ ہدایت کی سچی روشدی مل گئی اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے علمائے حتہ کے قدموں سے لپٹ رہے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں اور اپنے باک سچا وفادار بیٹا بن کر چینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی آج کے اس پرگران کو کامیابی کے منزل تک پہنچائے ہمارے علماء کی آمد ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری ہماری پردہ پوش خاتون کی حاضری قبول فرمائے اور انشاءاللہ آپ کا جذبہ زندہ سلامت رہا تو حضرت سے ہم کہیں گے اتنا وقفہ نہ لیا جائے کہ یہ ایک مردہ پرگرام ہو اور پھر دس سال تک پرگرام نہیں نہیں انشاءاللہ حضرت سے ہم اللہ تعالی دارے ان کے دیمت سے مالا مالا فرمائے آمین سمع آمین وآخر دابان ماشاءاللہ محبتوں کا خزینہ قبول کر لجئے خلوص دل کا دفینہ قبول کر لجئے شعور و شعر کی اس محفل درخشاہ میں عدب کا میرے نگینہ قبول کر لجئے السلام علیکم علیکم السلام غلاق مذکر خان جالوی نے نقیب کی حیثیت سے اپنی انٹری درج کرائی سوغات سلام کے ساتھ آپ نے قبول فرما جیتا جاگتا مجمع ہے خوبصورت سجابت چکا چونک کر دینے والی روشنی خنخناتا ہوا نوشاد اینڈ کو سانڈ سسٹم ملک پور کی سرزمین پر تاریخ ساز اہداثری عدیم المثال یادگار جاندار شاندار بابکار پور بہار نورانی ایمانی عرفانی جلاس کا انقاد رحمتی عالم کانفرنس میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں آنے والے تمام مہمانوں کا گاؤں کے باشندگان اور کمیٹی کے نوجوانان کی جانب سے والیہانہ استقبال کرتا ہوں جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں ان سے معدبانا مخلصانا مشفقانا ہمدردانا برادرانا گزاری شفیل التماس نویدن رکویسٹ ہے کہ محفل نور و زیاء میں آئیے مجلس عشق و وفا میں آئیے آئیے سرکار کی اس بزو میں گلشن لطف و عطا میں آئیے جہاں کہیں کوئی بات اچھی لگے آپ حضرات بغیر فرمائش بغیر ڈیمانڈ بغیر مطالبہ کے رب کے نام کا پیارا وظیفہ پڑھ لیا کریں ایک مرتبہ یہاں سے وہاں پورا مجمع مرد بلند آواز سے اور خواتین دل ہی دل اللہ پاک کے پیارے نام کی پیاری تصبیح پڑھ لیں بلند آہنگی کے ساتھ بولیے سبحان اللہ آہنگی جلسہ کمیٹی کو اور عراقین مدرسہ دار علوم مخدومی خیر الورا کو مبارک بات پیش کریں کہ ان کے حوالے سے اتنی عظیم و جلیل ہستیوں کا آپ دیدار کرنے جا رہے ہیں اب تک جن کے اسمائے گرامی آپ سنا کرتے تھے آج اپنے ماتے کی آنکھوں سے ان کا دیدار کریں گے آج کی شب تین عظیم ترین ہستیاں رونہ کفروز جلوہ فگن جلوہ بار ہیں سب سے پہلے میں کچھوشہ مقدسہ خان خاہ علیہ اشرفیہ سے تعلق رکھنے والے شیخ المشائق پیر طریقت طبل لگاہ اہل سنت حضرت علامہ سید راشد مکی ساہ قبلہ مدد ذل حلالی کا نام نام بیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں ان کی جگہ حضرت علامہ مولانا محمد رکن الدین ساہ قبلہ حضرت علامہ سید شاہ رکن الدین ساہ قبلہ اشرفی مدد ذل حلالی سے آپ قصب فیض کریں گے شہر یار فکر و فند خلیفہ حضور تاج شریعہ پاس بانے مسلک علیہ حضرت حضرت علامہ مہتی شہر یار رضا خان قادری پرنیہ سے تشریف فرما ہیں ان کے علاوہ الجامیت الاشرفیہ مبارک پور عربی انیورسیٹی کے لائق و فائق ذمہ دار بابکار استاذ شیخ الادب والتفسیر خطیب معقولات و منقلات حضرت علامہ مولانا الحاج مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ مدد ذل حلالی ان کے شربت خطابت سے بھی آپ اپنی پیاسی سماعتوں کو سیراب کریں گے ہندوستان کا دو عظیم ترین لہجہ ایک ایسی عظیم ترین شخصیت بھی جلوہ گر ہے جلوہ فروض ہے جن سے آپ تمامی حضرات سوال و جواب کر تھکتے ہیں پورے مجمع کو سوال کرنے کی دعوت دی جائے گی جن کا جو سوال ہوگا اسی وقت ان کو سیر حاصل اور تشفی بس اتمنان افسا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عطا کیا جائے گا اس کے لئے وستاذ العلماء حضرت اللہ مستی نظام الدین صاحب اللہ مد ذل اللہ علی تشریف فرما ہے پورے ہندوستان میں آسمان شیر و عدب پر شیر و شائری کے آستاب و مہتاب بن کر چمکتے شائر اسلام حضرت امیر حمزہ صاحب طبلہ فیضاباد یو پی خلیل آباد اتر پردیش کے سرزمین سے تشریف فرما ہے حضرت امیر حمزہ صاحب دوسرا چہرہ دوسرا جلوہ شائر اہل سنت حضرت اختر کاشف جن کو بل بل جھار گھن بھی کہا جاتا ہے ان کے لبادے میں آپ ملاحظہ کریں گے شکار ماہ کے تسخیر آف تاب کروں کسے میں چھوڑوں اور کس کا میں انتخاب کروں ایک طرف مذہبی دینی مسلکی جماعتی شخصیتیں یہاں رونہ کفروز ہیں وہی دوسری جانب گاؤں کے حساس باشعور اور ذمہ دار باشندگان نے اپنے طور پر سیاسی و سماجی قائدین اور رہنمہ حضرات کو بھی مدہو کیا ہے ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ مدہو بنی سے امیدوار رہ چکے ہمارے بہار کے عظیم اقلیتی لیڈر جناب محترم عبدالبالی صدیقی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے ان کے علاوہ جناب بیریشٹر اسد الدین اوویسی صاحب جن کو مظلوموں کی آواز کہا جاتا ہے جو اپنی بیباقی کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں ان کی پارٹی کے قومی ترجمان اور بہار پردیش کے یوت کے سجر جناب ایڈووکیٹ عادل حسن آزاد صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے حضرت علامہ استاذ العلماء قائد ملت علامہ مولانا سبغت علام اسباہ صاحب قبلہ نے مجھ کو اس بات کی بار بار تاقید کی ہے کہ میرا نام اب ہرگز ہرگز مت لی جئے گا کیونکہ بستی میں اور بھی علماء کرام ہیں یہ بستی ملک پور علماء دانشوران اور پڑھے لکھے لوگوں کی میں اتنی دیر سے ٹائم پاس کر رہا تھا تاکہ ایک ماحول بن جائے آنے والے علماء کرام اور شورہ اسلام کے لیے زمین تیار ہو جائے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ لگ رہا ہے کہ آپ تمامی حضرات ریڈیو کا سمچار چپ چاپ سن رہے ہیں جو جہاں ہیں وہی سے دو قدم چل کر جلسگاہ میں آئیے اتنی ساری کرسیاں لگائی گئی ہیں آپ تمامی حضرات کی خاطر نیتاؤں کے ساتھ لیڈران کے ساتھ جتنے بھی ورکر سپورٹر حامی اور سمرتھک ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے لیڈر کو یہاں تک پہنچا دیا اب ملک پوروک کے نوڑوانوں کی ذمہ داری پہ چھوڑیے اور آپ پھوڑی دیر آ کر اس جلسگاہ میں بیٹھ لیے کیونکہ یہ عام سیاسی جلسہ نہیں ہے یہ عام جلسوں سے الگ ہے جلسے بہت ہوتے ہیں ابھی تو الیکشن قریب ہے بات بات پہ جلسہ ہوگا کوئی جلسہ کسی پارٹی کا ہوتا ہے کوئی جلسہ کسی دل کا ہوتا ہے کوئی جلسہ کسی گروپ کا ہوتا ہے کوئی جلسہ کسی امیدوار کا ہوتا ہے لیکن یہ جلسہ رحمت عالم کانفرنس اس جلسے کو نبی مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سے نسبت ہے جلسے کا نام رحمت عالم کانفرنس رکھا گیا ہے میں چار مصر نظر کرتا ہوں مگر اس سے پہلے کہ آپ کے سماعتوں کی دہلیز پہ ہمارے اثار دست دینے کے لئے پہنچے ہم آپ کے روح وار سست گام کو ذرہ اور محمد کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بھگ کے ہوئے انہ ہوئے کو سوئے حرم لے کے چلا جائیں سنتے سفر کی رشاد ہی کے لئے منزل مراد کے حصول کا فریضہ انجام دینے کے لئے لذکتہ کی انداز فکر کے ساتھ اسلامی جوش اور سنیت کے ونولا اور جذبہ کے ساتھ غیرت دینی سے لبریز اور سرشار ہو کر اپنا پنا ہاتھ جزا میں بلند کر کے ایک اللہ رہا ہے کہ ابھی آپ تمامی حضرات موٹ میں نہیں آئے ہیں اگر آپ تمامی حضرات کے لئے اگر اس وقت کوئی شیر یا کوئی جملہ کہنا پڑا تو میں گریز نہیں کروں گا اس وقت جو ہندوستان کے حالات ہیں اور دنیا کے جو حالات ہیں وہ آپ تمامی حضرات سے پوشیدہ نہیں ہیں آپ روزانہ خبریں سن رہے ہیں کہ لوگ ایک ایک گھر کے بیس بیس افراد کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ایک کے قبر میں دس دس لاس دفن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور انٹرنیٹ بند ہے بجلی کی سپلائی بند ہے کھانا نہیں مل لہا ہے پانی نہیں مل لہا ہے یہی ایک نعرہ ہے جس سے ایمانی حرارتوں کو شعور ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم اور آپ ان کے دعا کی نیت سے اور اپنے آق میں وہی غیرت ایمانی پیدا کرنے کے ارادے سے پوری محبت اور مطانت کے ساتھ نہ رہے حق بلند کیجئے نعرہ تکبیر جن کے پاس ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ اٹھا کے بولیے جن کو اللہ نے دو ہاتھ ہتا کیا ہے ایک امام حسن کے نام پر دوسرا سیدنا امام حسین کے نام پر دونوں ہاتھ ہمارے لہرہ کر بول دیجئے نعرہ تکبیر دیکھئے ہمارے اے آئی ایم آئی ایم کل ہل مجلس اتحاد المسلمین کے قومی ترجمان جن کو بلکر نیتا بھی کہا جاتا ہے جس طرح درشتر اسد دین و ویسی صاحب بے باق ہیں اسی طرح انہوں نے اپنے بیہار کا کمندر جو بنایا ہے ان کو بھی بے باق بنایا ہے جب یہ ڈیویٹ میں جاتے ہیں جس طور ٹی وی چینل کے چاتوکار اور گلوڈی میڈیا والوں کی نانی یاد آ جاتی ہے ابھی حال فیلحال میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا ان سے کسی نے ڈیلی کے میڈیا والے نے پوچھا کہ آپ فلسطین گئے ہیں کے نہیں انہوں نے کہا کہ چلیے نا آپ کے ساتھ چلوں گا اور فلسطین کی فکر بہت آپ کو لگی ہوئی ہے اب منیپور کی فکر میں کب آپ مفتناہ ہوں گے تو وہ یہاں تشریف لائے ہیں باشن دگانے ملک پور کی جانب سے میں ان کا والہانہ استقبال کرتا ہوں چار مصروں کے ذریعے آپ پہنچ رہا ہو آپ سے قریب ہو رہا ہو جلسے کا نام ہے رحمتِ عالم اسی تعلق سے یہ چار مصرہ آپ کے سماعت تک پہنچا رہا ہو کہ مدینے کی زمین پر صبح کا عالم پسند آیا بہت خوب جان سبحان اللہ بھی مجی کو کہنا پڑے گا بہت اس دنوں کے بعد جس طرح نقیب کو بلائے جاتا ہے شاعر کو بلائے جاتا ہے اسی طرح سبحان اللہ کہنے والوں کو بھی ہائر کیا جائے گا نعرہ لگانے والوں کو بھی بلائے جائے گا ہمارے جناب عادل حسن صاحب آئے ہیں ان کے ساتھ اے آئی ایم آئی ایم کے پردیش کے سنیوکت سچی جوائنٹ سیکریٹی جناب محمد کلام صاحبی جو دربنگا کے رہنے والے موجود ہیں شیر پہنچاتا ہوں مدینے کی زمین پر صبح کا آدم پسند آیا مدینے کی زمین پر صبح کا آدم پسند آیا مدینے کی زمین پر صبح کا آدم پسند آیا مدینے کی زمین پر صبح کا آدم پسند آیا مدینے کی زمین پر صبح کا آدم پسند آیا مدینے کی زمین پر صبح کا آدم پسند آیا مدینے کی زمین پر صبح کا آدم پسند آیا مدینے کی زمین پر صبح کا آدم پسند آیا مدینے کی زمین پر صبح کا آدم پسند آیا مدینے کی زمین پر صبح کا آدم پسند آیا تو اس قوم کا بھلا کیا ہوگا آزرات اسٹیج والے بھی بولیں گے اور میرے سامنے والے بھی بولیں گے مدینے کی زمیں پر صبح کا عالم پسند آیا وابا وابا ماشاءاللہ جسے حضرات کدر اگر گھوم رہے ہیں میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں زیارتِ حرمین شریفین سے آیا ہوں اگر میں دعا کر دوں کہ یا اللہ یہ لوگ تین دین رات تک اپنے گاؤں میں اسی طرح رات کو اٹھ اٹھ کر کے گھومتے رہے تو جا ہوگا یہ کرسیاں آپ کے لئے لگائی گئی ہیں جلدی سے آ جائیے یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتوں کی بارات اتر پی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں رحمتوں کی برکہ برستی ہے یہ وہ جگہ ہے جسے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بتایا گیا وابا وابا حضرات ہم تو الحمدللہ غوث و خاجہ والے ہیں اعلیٰ حضرت اور مخدوم سمنہ والے ہیں ہمیں اپنے بزرگوں کے کرم پر بھروسہ ہے اپنے بزرگوں کے کرم کی امید میں یہ چار مصرحات تک پہنچاتے ہیں اور آپ تمامی حضرات بیدار ہو جائیے ایکٹیو ہو جائیے متوجہ ہو جائیے مدینہ کی زمین پر صبح کا عالم پسند آیا سکوتے سرزہِ گل گریہِ عالم پسند آیا وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں مجلی کا بلگ جلانے کے لیے بٹن دبانے کے بعد یہ نہیں کہنا پڑتا کہ کرپیا جلیے اگر کنیکشن درست ہے اور فیرز اڑا ہوا نہیں ہے تو بغیر کچھ کہے ہوئے کھٹ کا دباؤ پھٹ سے جلے گا اگر آپ کا مدینہ سے مخدوم سمنہ سے اجویر سے بغداد سے کنیکشن ٹھیک تھاک ہے تو بے کہے خود ہی ذرا ذکر شہر رحمان کرو بہت کمزور ہوئے اتنا نہ پریشان کرو پھر سے پہنچا رہا ہوں مدینہ کی زمین پر صبح کا عالم پسند آیا سکوتے سرزہِ گل گریہِ عالم پسند آیا وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ رحمت عالم کانفرین سائر اسلام نارے تکبیر دیکھیں عجیز شائر کا بری دیس میں چرچہ ہے جن کو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں جن کے لاکھ و لاکھ جن کی نقل کرتے ہیں مدارس اسلامیہ کے بچے تو نقل کرتے کرتے مدہ ہے ابھی کہلانے لگتے ہیں انترین سخنبر بر وہ ہمارے آج کے آنہن سناگر ممبر شریف کے رونکر اپروز ہو جو گئے ہیں گسل لٹاتی رات چلی ہے تانوالی بارات چلی ہے جھوم رہی ہے ساری مہتل پیارے نبی کی بات چلی ہے اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی اور اس بات کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی یوں آپ سے مل لے گو تو سوفار ملیں گے لیکن یہ بزن یہ محفل یہ منافعات نہ ہوگی شیروعہ دب کا سنسلہ بہت جلد شروع ہوگا لیکن اس وقت وقت میں اپنے نحوان کلہن مجلس اتحاد المسلمین کے جو راستی پروختہ ہے قومی درجوان ہے اور یوت کے اسٹیٹ پرسیڈنٹ ہیں وہ جناب ایڈوکیٹ عادل حسن آزاد صاحب میں تہہ دن سے ان کا استقبال کرتا ہوں عدب کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور بلک پر والوں کی حوصلہ افضائی کریں حالات حاصلہ سے آبھا لکھتے ہوئے متائل سے درگزر کرتے ہوئے وقت اور حالات کے تنازل سے ایراز اور گریز کرتے ہوئے رحمت عالم کانفرنس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے گفتگو فرمائیں جناب محترم ایڈوکیٹ عادل حسن آزاد کے بعد شورہ اسلام جناب افضر کاشر اور جناب امیر حمدہ خلیل آبادی وہ تشریف لائیں گے پھر آگے کا پروگرام ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے میں جناب ایڈوکیٹ عادل حسن آزاد اسٹیٹ پرسیڈنٹ کل ہند مجلسے اتحاد المسلمین کے لئے کہ کیا پیش کرے تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے میں دل بھی تمہاری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسٹیج پہ تشریف ہمارے صدی علماء اکنام ملک پور کی سرزمی پر سیمانچل سے آنے کا موقع ملا کلام بھائی اور ملک پور کے ذمہ دار سے رابطہ تھا کہ آپ عادل بھائی آئیے چلیے دربنگا سے پرانا رشتہ رہا ہے کوشش کروں گا آنے کا عبداللہ آنے کا موقع ملا رحمت العالمین کانفرنس تمام آپ جو اتنی محنت اور مشکر سے آپ نے کانفرنس کیا اس کے لئے مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور صرف ابھی ایک ہی دل یہاں ضرور ہے جسم ضرور یہاں پر ہے لیکن کہیں نہ کہیں آنکھ کہیں نہ کہیں روح بیت المقدس کے طرف ہے مسجد اقصہ کے طرف ہے فلسطین کے طرف ہے مسجد اقصہ زندہ بار مسجد اقصہ بیت المقدس بیت المقدس بیت المقدس اور انشاءاللہ قیامت کے صبح تک رہے گا اور آج جو وہاں ظلم ہو رہا ہے آپ لوگ اتنے بڑے عالمدین لوگ بیٹھے ہیں آج روح کھڑا ہو جاتا ہے جب وہاں سے تصاویر آتی ہے اور جب سوستا ہوں کہ یا اللہ یا اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت تو ہی کر سکتا ہے بندہ کے بندہ تو ذرہ ذرہ موتاج ہے ہم تو ایک ایک لمہ موتاج آپ کے وہاں سے جو کم سے کم پتھتر ہزار سے لوگ زیادہ شہید ہو گئے اور بارہ ہزار دن سے بھی زیادہ جو حریشمان ناغہ ساکی پر جو ایکسپلوسی بم گھیرا تھا اس سے بھی زیادہ وہاں پر ظالموں نے بم برسایا ہے لیکن یہ جانتے نہیں ہے کہ ہمارا ہماری تاریخ تین سو تیرہ سے یہاں پہنچی ہے ہماری تاریخ بہتر سے یہاں پہنچی ہے ہماری تاریخ کربلا سے یہاں پہنچی ہے قیامت کے صبح تک ہم ہی انشاءاللہ رہیں گے یہی ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان اللہ علاہ کل شہید قدیر پر ہے ہمارا ایمان کلوں نفسی رضائے قتل موت پر ہے ہم برہر اپنی بات رکھیں گے ہم مضبوطی سے رکھیں گے آپ سے یہی مہتبانہ اپیر کے اتنے بڑے علماء آپ لوگ یہاں ہیں آپ سے کیونکہ آپ کی دعا آپ کا جو رشتہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ سے آپ کا عالی ہے آپ کا جو رشتہ کھا جا گریب نواز سے اس کے چاہے چاہے عبدالقادر جنانی رحمت اللہ ہو یا بھی حضرت آئیں مسجد نبی سے سزدہ کر کے آئیں خانے کعبہ کا قلاف حضرت پکڑ کے دعا کیا ہے بس اللہ سے اسی مقدس سرزمی کا اللہ صدقہ اس سرزمی پر رحم کر دے ظالموں کو اللہ پاک دکھا دے اپنی قدرت اللہ تُو نے خانے کعبہ کا ابابین سے حفاظت کرایا ہے اللہ فلسطین کی بھی حفاظت کرا دے آپ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اتنی بڑی مختصرات ہیں یہاں پر یہاں پر اللہ کے نبی رحمت العالمین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتے آتے ہیں آپ سے یہی اپیل ہے کہ ان بچوں کے لئے ان ماہوں کے لئے ان لوگوں کے لئے جن کے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن ہم ابراہیمی ہیں ہم اسماعیلی ہیں ہم آدم کی اولاد ہیں ہم دو چڑیاں رہیں گے جو آگ بجھانے والی ہیں ہم وہ چنیاں ہیں ہم اس کو ماننے والے ہیں ہم آگ جلانے والے نہیں ہم آگ بجھانے والے میں سے رہیں گے آپ کی ایک ایک دعا مجھے اللہ پر یقین ہے کہ ایک ایک ضرور اللہ رب العزت اللہ فرشتوں سے آمین آئے گا اور اس سرزمین پر رحم ہوگا اللہ کا کرم ہوگا اور بیت المقدس کی اللہ حفاظت کرائے گا ان بچوں کو اللہ ضرور جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام دے گا اور اللہ دیکھ سے اس مقدس سرزمین کی افاظت کرائے آپ سے ہی دعا کرنا چاہتے ہیں جو ویڈیو آتا ہے جو لوگ آتا ہے دل دہل جاتا ہے تمام علماء اکرام اور تمام حاضرین امیتل سے یہ ہی آپ سے دعا ہے ہم لوگ بھی پرسو کوشش کر رہے ہیں دعایا مجلس ہے دعایا مجلس ہے جنگت کی مقدس سرزمین پر اور ایک اتجازی جلسہ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں کم سے ان کے گم میں ان کے ساتھ مرے ہیں کیونکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کم سے کم اتجاز بولو چھپ نہیں رو اپنا احساس زندہ قوم اپنی زندگی کا احساس کراتی ہے تو آج جس طریقے سے میرے لیڈر بیرشتر اصدتی نویسی صاحب نے بھارت کا تیرنگا بھی سینے میں لگایا اور فلسطین کا بھی تیرنگا لگایا اور کہا کہ ہندوستان امن کی سرزمین ہے ہندوستان مقدس سرزمین اس نے ہمیشہ امن کر دیا اس لئے ہمیں فلسطین کے ساتھ ہیں ہم انسانیت کے ساتھ ہیں ہم کبھی بربریت کے ساتھ نہ رہیں گے نہ رہیں گے انشاءاللہ فلسطین قیامت کے صبح تک ہمارا ہے بیت المقدس ہمارا ہے آپ سے یہی اپیل ہے کہ دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ ضرور اس مقدس سرزمین کا حفاظت کرے گا بہت بہت شکریہ السلام اللہ بہت خوب بہت خوب اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمارے خاص مہمان جناب ایڈوکیٹ آدل حسن آزاد چند جملوں میں کہہ کے گزر گئے کہ محمد مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا نہ چھوڑیں گے حسینی ہے شہادت کا کبھی جذبہ نہ چھوڑیں گے اٹھا کر اپنوں کی لاشیں فلسطینی یہ کہتے ہیں یہ جاندے دیں گے لیکن مسجد افتاں نہ چھوڑیں گے بہتار تکبیر بہتار رسالت رحمتِ عالم کارڈ فریڈز دارے تکبیر بہتار اسی درمیان ہمارے اسٹیج پر ہندوستان کا وہ عظیم ترین لہجہ جسے شائر ہندوستان حضرتِ امیر حمزہ خلیل آبادی کے نام سے ہم لوگ یاد کرتے ہیں تشریف فرما ہو گئے ہیں اس سے قبر شائرِ اسلام حضرتِ اختر کاشف جو جھرکھن سے تعلق رکھتے ہیں بڑا خوبصورت شورا اور خطبہ کا پیرانِ اعظام کا دانشورانِ قوم و ملت کا اور اسادزائے کرام کا انتخاب اس جلسے کے لئے عمل میں آیا ہے بے شک میں گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرت مدرسے میں ہیں یا سڑک میں ہیں یا بستی میں ہیں وہ لوگ جل سے جل آ جائیں ورنہ بعد میں ان کو پستانہ پڑے گا افسوس کرنا ہوگا بیچ بیچ میں جو کرسیاں خالی ہیں وہاں اپنے بھائیوں کو بھلا کر کے بیٹھنے کی ترغیب دیں تاکہ بیچ کی خالی جگہ یہ شکایت کا ذریعہ نہ بن جائے ہمارے اس پروگرام کو الحمدللہ اہل سنت نیٹورک اور رزوی میڈیا نے لائف کر دیا ہے دنیا بھر میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے کہیں شکایت نہ ہو اس کہیں کوئی گلا شکوا نہ ہو اس لئے بیچ بیچ میں جو خالی جگہیں ہیں اب یہ تھوڑی دیر میں میں آپ کو لنک بھی دے سکتا ہو جن حضرات کو لائف دیکھنا ہو یا اپنے گھر والوں کو بھیجنا ہو دوستوں کو تو کہہ دیں کہ اہل سنت نیٹورک یا رزوی میڈیا نیٹ پہ جا کے سرچنے مل جائے گا حضرات شوراہ اسلام تشریف لات چکے ہیں اب ہمارے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہے اس چیٹ پہ ایک سے بڑھ کر ایک سکسیتیں رومت افروب ہیں میں چار میں طرح نظر کرتا ہوں کہ لفظوں کا سجائے ہوئے یہ باغ آئے ہیں جو اہل نظر اہل دماغ آئے ہیں مدھے سہے کونین کا دعویٰ لے کر سورج کو دکھانے یہ جہاں آئے ہیں کبھی کبھی جب اچھا شیر آدمی سناتا ہے تو افسوس میں پڑ جاتا ہے کہ اس شیر کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ چھوٹی بچی کہیں گم گئی ہے بچی کا نام اسما ناز ہے ایک ناظرین ہے جن کو ملے وہ یہاں پہنچا دے اگر آج رات بھر میں نہیں پہنچائیے گا تو کل اس بچی کا داخلہ اس گاؤں میں بچیوں کا مدرسہ بھی چلتا وہاں ہو جائے گا بچیوں کا سامان کا سب کا بچوں کا خیال آپ تمامی حضرات کو خود ہی رکھنا ہے میں آپ تمامی حضرات کے اور شوراہ اسلام کے درمیان اب زیادہ دیر تک تک متخلل بن کر کے نہیں رہنا چاہتا ہوں مگر اگر ایک نقیب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مجمع کو تیار کرے آپ تمامی حضرات سن رہے ہیں مگر کلام چل رہا ہے والی قیلیت ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس پروگرام میں نہیں کسی دوسرے پروگرام کی ریکارڈنگ سن رہے ہیں پہلے جب ریڈیو میں سماچار سنتے تھے ہم لوگ تو دھیمی گتی کا سماچار دن کے تین بجے غالبان آتا تھا اور رات کو پرادیسک سماچار کے لیے ہم لوگ انتظار میں رہا کرتے تھے اور ریڈیو کا یہ مشہور ٹاک تھا کہ آج سرے شام دو پچھوں کے بی دو گھنٹے تک روڑے اور پتھر سے لڑائی ہوتی رہی اور سماچار پرستش کیے جانے تک کسی کے ہطاحت ہونے کا کوئی سماچار پرافت نہیں ہوا ہے ہمارے سمباداتا گہن چاندنگ کر رہے ہیں کل ملا کر اس ٹھتی تناؤ پھرن لیکن نیانتران میں بتائی جاتی ہے اس وقت وہی کلیفیت آپ تمامی حضرات کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ مجمع سے کوئی آلہ حضرت کا سیدائی کوئی حضور پرگوش سلیہ کا دیوانا کوئی حضور شیرے بہار کا چندنے والا ٹھیک ہو کر کے نعرہ لگائے واللہ باد اللہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ جدا bait جدا bait چندنے کفمان Trす کر تک میسے بیلور پر ڈ Nursing رنگ میں آئیے لگ رہا ہے کہ آپ کسی لصافے میں ہیں ریزر بہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار بار پورا مجموع میرے سبھان اللہ سبھان اللہ سے کسی کو تکلیف نہیں کسی کو کوئی ایرارجی نہیں ہے ہاتھ پہ جانا پھول پہ جانا گول ٹوپی لمبی ٹوپی کھڑی ٹوپی بیٹھے ٹوپی سبھان اللہ سبھان اللہ بولتے ہیں لیکن یا رسول اللہ صرف ہمارے والے بولتے ہیں دیکھتا ہوں میرے اپنے کتنے لوگ ہیں بہر نعواز سے ایک بار بول دیجئے یا رسول اللہ رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بینا پار ہے اب بھوم ہے شائر شریع کو بلایا جائے نغمہ نعات نبی سب کو سنایا جائے کس سے مل جائے سکونے دلے مجھتر سب کو کام کو راز کو یہ ایسا بہتا ہے جائے اسی انداز و میلان کے ساتھ مہمان شائر بہر جھرخان سے تشیف لائے ہوئے گل گلے باغ مدینہ زمزمہ شانے مصطفیٰ کتنے شریع انداز پیچرین نغمہ و ترنم شہن شاہ جزباد شاہ ایڑا حضرت آخر پر جھرخان کو پیش کرنے کی دسارت کرتا ہو بس میں سرکار میں جو لوگ ہیں آنے والے بخصے جاتے ہیں سبھی سننے سنانے والے نام کوئی تو فقط حضرت حسطان میں کی ہمیں آواز سے آواز ملانے والے نے��ہ ملانے والے اللہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ